تم نے لڑائیاں کی گھر کے اندر چودہ سال کے پانچ پنے کے بعد ایک بیٹا دی دو بیٹے بھی ہے ذمہ داری ہے کہ کل کو اس نے بڑے بڑے میدان اگر فتح کرنے ہے بنیاد اس کی اس کا پیو رکھے گا میں نے اسے لڑنا سکھانا ہے اپنے آپ سے اور دنیا سے کس طرح اس نے جوتیاں اٹھانی ہے اہلے علم اہلے دانش کی یہ میں نے ڈالنا ہے اس کے اندر تم نے اس کو سکھایا کہ پتہ رکھر تیرے پیو اور ایک اور دو گھڑیاں نے دو چار گھڑیاں لینے پہلی یونیورسٹی ماں باپ کی اٹھی ہے بچہ اپنے ٹھیک بیجا تھا تم نہ بھی پالتے تو وہ صحیح ڈریکشن میں جا کے کامل ترین اس کی تکمیل این اس کو حید برونی تھی کہ وہ سرچشمہ ہوتا ان ساری مصبت طبعنائیوں اور قوتوں کا کہ وہ امام مند آگے جاتے تم نے بچا کر آگے تھے وہ اگر برینڈڈ کپڑے پہندا ہے تو بھی انگریز نے کپڑے پہننے اسی پاندے رہے اور اندر کامپلیکسز کو اس کی بریاد نہیں رکھی کہ اس کا اصل وطن کیا ہے اور وہ بچہ دس سال کے اندر الچھنوں کے اندر الچھنوں میں پیچیدگیوں اور کامپلیکشن کا ایک مجسمہ بنا کے تنہیں دیا باروی گیئر میومر کے اندر دیا تنہیں کالج سکولز کو الحمدللہ ماشاءاللہ انہوں نے بھی بچہ بگاڑن میں اندر کوئی قصر نہیں چھٹی کالج انیورسٹیوں میں مندہ خراب کر دیا اس کو یہ محسوس گوا کہ میں کسی کڑی دیں نہ لگ جاں گا تو میں کامل ہو جاں گا بڑی گڑی آجے گی تو میں کامل ہو جاں گا ایک جھوٹ کو پلا پلا کے بچپن سے اس کو اتنا بابلا کر دیا اس قوم نے کہ وہ حل اصل جگہ سے نکال ہی نہیں پا رہا اب عبیت کے اوپر اللہ نے کلام کی ہے کہ ماں باب ہوتے ہیں جو اسے اس غسن سے اس وسط سے اس نیوٹرل نیچرل بیلنس سے اس وضاقتہ سے اس وضا سے وضع شئی علی مہودعی سے ہٹانے والے اسے غیر فطری انیچرل کوسمیٹک برجن مسنویت کا شکار اور غیر اللہ کا غیر اللہ کی طرف اب اس کے ماں باب پہلی یونیورسٹی ماں باب کی ہوتی ہے جو اسے لے کے جاتی ہیں اور یہ عبیدانی اور یہ مجلسانی اور نصرانی اور کم اکالہ منی سے نصر بچہ اپنے ٹھیک بھیجاتا ہے تو مناں بھی پالتے تو وہ صحیح ڈریکشن میں جا کے کامل ترین اس کی تکمیل این اس توحید پر ہونی تھی این اس تعلق پر ہونی تھی کہ وہ سرچشمہ ہوتا ان ساری مصبت طبعنائیوں اور قوتوں کا کہ وہ امام منتا آگے جا کے تم نے بچہ خراب کر دیا تم نے اپنے نقائس اپنی کمتریاں اپنی کامپلیکشن اور کامپلیکسز کی ویس کے اوپر تم نے اس بچے کے اندر غلط چیز اتاری تم نے لڑائیاں کی گھر کے اندر امریکہ کے ایک پی ایش ڈی کی ریسرچ ہے ابھی چائلڈ سیکالوجی کے اوپر کہ بچے کی نفسیات چار سال میں مکمل ہو جاتی ہے آگے تو فوٹ پرنٹ ہے جو ساری زندگی کو کرے چار سال تک بچے کے اوپر تم نے اس کی اتنی منحت ہے کہ ایک انسان کو انسان بنانا اور ایک انسان کو عبد بنا ببل والے دینہ احسانہ کے راکھ لابنے والوں کے لیے میرا ان کے اوپر ایلتظامی مصلاح کے بچہ تمہارے ہاتھ میں تھا دس سال اس کی مجھے دیئے اللہ نے چودہ سال بعد چودہ سال کے پانچ پنے کے بعد ایک بیٹا دیئے دو بیٹے دیئے اللہ الحمدلہ میں جس نیشتے انہوں تیار کرنا چاہنا ذمہ داری ہے کہ کل کو اس نے بڑے بڑے میدان اگر فتح کرنے ہے وہ نیاد اس کی اس کا پیو رکھے گا میں نے اسے لڑنا سکھانا ہے اپنے آپ سے اور دنیا سے کہ کل کو وہ ہلکے کے لئے پہ ہاتھ نہ رکھے اس کی بلاؤں سے جن بلاؤں سے اس نے جنگ لینی آگے ترویش بننے اگر اس نے کس طرح اس نے جوتیاں اٹھانی ہے اہل علم اہل دانش کی یہ میں نے ڈالنا ہے اس کے اندر میں نے اس کی ترجیح ہاتھ سٹ کرنی ہے میں نے اس کی اصل بنیاد رکھنی ہے کہ تُو نے جان کس مسئلے پہ دینی ہے تُو نے آگڑ کھاں دکھانی ہے تُو نے مزاج کھاں رکھنا ہے کہاں تیرے اندر وہ علمی بنیادیں ہونی چاہیے کہ تکبر بھی کہاں چاہد ہوتا ہے شرن تو جب پتا ہونا چاہیے لیکن ہم نے بچا خراب کر دیا ہم نے لحاظ نہیں کیا کہ وہ سن رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے ایک سال نہیں دو سال نہیں پانچ سال دس دس سال تُو نے اس کو نفسہ نفسی سکھائی تُو نے اس کو سکھایا کہ پتا رکھر تیرے پورے کول دو گھڑیاں نے تُو چار گھڑیاں لینے لیں اوہ اگر برینڈڈ کبڑے پہنگا ہے تُو بھی انگریز دے کبڑے پہنے نے اوہ اگر انگریز بھی بولتا ہے تو پتر you have to learn the English language as well تُو سی پاندھے رہے ہو رہے اندر کمپلیکسز کو اس کی بنیاد نہیں رکھی کہ اس کا اصل وطن کیا ہے اس کو اس کی اصل سے نہیں ملایا پھر اس کو اصلحہ ثابت ان نہیں کیا پھر اس میں لا الہ الا اللہ کی تحریک نہیں رکھی اس کے خون میں اس کا کلچر نہیں اتارا اس کو اس کی مٹی اس مٹی سے اگنے والا ساگ اس ساگ کے اوپر وہ مکھن وہ سادھی زندگی پنڈوں تیاتوں کی the original natural lines مچوں کو مچ نہیں سمجھائی تُو نے اس کو گوبر کی تھابیاں نہیں سکھا سکا تُو اس کو تُو انہوں انگریز بناندہ رہا ان سے impress کراتا رہا مروب ہوتا رہا تُو اس بچے کے سامنے ان دنیا دار لوگوں سے اور وہ بچہ دیکھتا رہا دیکھتا رہا اور تُو نے شفقت نہیں دی اس کو رحم نہیں دکھایا اس کو اس کی ماں کے اوپر سرداروں کی طرح لیڈروں کی طرح ہاتھ نہیں رکھا پرداشت نہیں کیا ضبط نہیں کیا اور وہ بچہ دس سال کے اندر الجھنوں کے اندر الجھنوں میں پیچید کیوں اور کامپلیکیشن کا ایک مجسمہ بنا کے تُو نے دیا بارویں گیارویں کے اندر بارویں گیارویں عمر کے اندر دیا تُو نے کالج سکولز کو الحمدللہ ماشاءاللہ انہوں نے بھی بچہ بگاڑا انہوں نے انہوں نے انہوں نے کوئی قصر نہیں چھٹی تو سوئے انہوں نے سکھایا پتر کہ ترقی اصل میں نام ہے دنیا میں چودری بننے کا دنیا میں نام بنانے کا شریکے کے اوپر قابض ہونے کا مال و دولت کے ساتھ کردار نو جھڑ کردار کو پسے پسٹ رکھ مال دولت اور حصیت کے ساتھ پوری دنیا میں اگر تُو بڑا ہے تو تُو بہت چوڑا انسان ہے اور دیکھ انگریز نے کتنی ترقی کی ہے اچھی بات ہے مانتے ہیں جی بڑا بڑا کام کیتا ہے میں جاننا انہوں نے بڑا بڑا کام کیتا ہے ہم کیا اتنے چھوٹے ہیں اتنے بونے ہیں کہ اگلے کی ترقی نہیں مان سکتے ہیں لیکن اپنی اصل بھی کوئی چیز ہوتی ہے غیرت مندوں کی کوئی اصل ہوتی ہے کہ اگر اگلہ بھاری بھی ہے تو وہ پھر بھی جانتا ہے کہ میں نے اتنا ہلکانیاں ناغلوں کے آگے یہی چیز کم من فیعت ان قلیلہ کم من فیعت ان قلیلہ سے غلب اور فیعت ان کثیرہ کرا تی ہے انسان سے کہ قلت کسرت پر غالب ہوتی ہے غیرت کی بیز پر آگے بیزن اللہ کی شرط ہے اگر برابر کے دو پٹھے ہوں گے پھر کیا دور لگنا ہے کالج انیورسٹیوں میں مندہ خراب کر دیا آپ نے انہوں سینس ہی نہیں ہے گی انہوں پتہ نہیں ہے گا اس کو یہ محسوس گوا کہ میں کسی کڑی دے نہ لگ جانگا تو میں کامل ہو جانگا میں عشق آشکیہ دے نہ لگ جانگا تو میں کامل ہو جانگا بڑی گڑی آجے گی تو میں کامل ہو جانگا میرے کال ڈگریان دے ہم باہر لگ جانگے میں کامل ہو جانگا میں اس بسنوی دنیا کو ماشٹر کر گیا دنیا میرے پیروں میں آجے گی سکون اور اتمنان اور رہت اور فرہ میرا کامل ہو جائے گا اور کمزور بنیادیں کمزور عقیدیں کمزور نظریے کمزور خاندان کمزور ثقافت اور کمزور تربیت کی وجہ سے اسے یہ نہیں پتا چلا کہ امامت اور قیادت کی اصل بنیاد اسادزہ ہیں روحانی کناور شخصیتوں کے جوتے ہیں اور وہ لگا رہا تو بھی لگا رہا ہے آج میرے بچے ہیں پھر ماں سکون نہیں ملا تو سگرڈیں شروع ہو گئیں بانی ملا تو نشے شروع ہو گئیں بانی ملا یہاں چھلاں کبھی ماں چھلاں لا الہ اولائی ولا الہ اولائی نہ ادھر نہ ادھر نہ ادھر نہ ادھر ایک جھوٹ کو پلا پلا کے بچپن سے اس کو اتنا باولا کر دیا اس قوم نے کہ وہ حل اصل جگہ سے نکالی نہیں پا رہا وہ پھر اس گم چکر کے اندر سوچ رہا ہے کہ اسی جھوٹ کے اندر سے سکون نکلنا ہے اسی جھوٹ کے اندر سے میرا میری تکمیل اور تجمیل اور تحسین ہونی ہے اور وہ پھر دو قدم آگے ہیں پھر دو قدم دنیا کھانے کے لیے پھر آگے ہیں اور آپ کو اٹھارہ بیس بائیس سال کا آدمی ملے گا آج کے دور میں دھیک مانگ رہا ہوگا پبلک ریکن نشن میں مشہور ہو جاؤں شاید میں مشہور ہو جاؤں ٹک ٹاک پہ فضول ارکدے کرنوں تو میں کوئی بڑا بھن جانگا کوئی معاشرے دینا اور ثقافت تمیز عدب اخلاق کے پر خچے اڑا دیئے ہم نے صرف اپنے آپ کو منوانے کے امری سے اوپر آ جاؤں میں جھوٹ بول کے اوپر آ جاؤں وڑ جائے جا کے کہیں پر بھی کردار کوئی شہی نہیں ہوں دی لحاظ کوئی شہی نہیں ہوں دی انتظار کوئی شہی نہیں ہوں نہ کسی نے فلسفہ انتظار سکھایا یوسف کا اس جیل کے اندر نہ کسی نے فلسفہ ارتفاع سنایا نہ فلسفہ میرات سمجھایا نہ دفن ہونا سکھایا نہ گمنام ہونا سکھایا نہ بدنام ہونا سکھایا اور تابر توڑ عملے چل رہے ہیں میں اسی گینڈے کی طرح دیوار پر سر مارے جا رہا ہے کہ میں اسی کچھ پوٹل ہوں گا